خطبوں میں علی نے سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں نور جلی نور نبی حق کا ولی ہوں اور میں کہتے مرا ایک بار بھی اللہ نہ کہا خطب علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی ہوں پیڑے عقیدہ سننے دیو بلہ ہائی دری بولنا یہ بنا ہائی دری حقیم صاحب کہتے ہیں ایک بار ہی پیر پڑھ رہے ایک بار بھی اللہ میں کہا خطب علی نے اللہ نے کئی بار کہا کئی بار کہا ہے میں علی ہوں نظم ایک نئی آپ کو پہلی بات سنونی اور نظم بھی اس بادشاہ کے دربار میں ہے جس کی حمری آیا ہے جس کی معرفت کے بغیر نجات ممکن نہیں ماننا علی کو واجب ہے اسے ماننا ہو جب ہے شاباش میرے بچے شاباش میرے بچے تیرے سمجھنے کے کیا کہنا تیرے میار کے کیا کہنا مم ماتا والم یارف شاباش جوانیہ سلامت مم ماتا والم یارف امامہ زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ ماتا میتتا قافرہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی معتمہ وہ جہالت کی معتمہ ہر امام کا ذکر ضروری ہے لیکن اشرے میں ایک دن کا مسکم اس بادشاہ کا ذکر ضروری ہے بھائی جان واجب الاحترام عزت مواب خادم عزاری صاحب مجھے پچھلے دو تین دن سے مسکر صلیح کہہ رہے ہیں یار نوی نظم شنا دے امام زمانہ تھے نوی نظم شنا دے تو میں آج آپ کو نظم سناتا ہوں جو بادشاہ پہ عطا ہوئی ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلو رئیت کو رائی کا خیال تو آیا رائیت کو رائی کا خیال تو آیا اور میرا دل بڑا للچا رہا ہے معلول دیکھ کے کہ میں ساری نظم پڑھوں اس لئے نظر سے اشتناب کرتا ہوں لو آج کی اس نظم کا انوان ہے قائم لو آج کی اس نظم کا انوان ہے قائم پچھلے پچاس پچپن سال سے آپ زاکری سن رہی ہیں سخنوری سن رہی ہیں شوراں کو سن رہی ہیں علماء کو سن رہی ہیں آج تک آپ نے وقت کے بادشاہ پہ اس اینگل سے کوئی شہ سنی ہو تو میں داد نہیں لوں گا پورے کراؤڈ کو کوئی اسی سال کا وندہ بھی بیٹھا ہو اس نے اس سے پہلے امام زمانہ یوں سنا ہو تو میرا حق نہیں میں داد مانگو اگر پہلی بار زندگی میں اس لنگ میں سنو تو پھر داد بھی دینی ہے دعا بھی دینی ہے لو آج کی اس نظم کا انوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم اور بلال ہزاروں سال پہلے ہیں میرے پتر یہ پترک جی ہے یہ پوڑے سلامت رہے کیا سفید داریاں ہیں کیا داد ہے کیا میار ہے زمانے کے امام کے موقع بولو ہائے دری جی سفر جی 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 لو آج کی اس نظم کا انوان ہے آپ جیئے انوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی بولو بیٹا قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم اس طور سے توہید کی پہچان ہے قائم انسان کے پیکر میں ہی ازدان ہے قائم یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا قائم کے سرابے سے ہی قائم ہے زمانہ کیا پا کیا پا تیرے سننے کی کیا پا تیرے بولنے کی بولو بیٹا سارے سارے آئے لری قائم کے سرابے سے ہی قائم کے سرابے سے ہی قائم ہے زمانہ جب چودویں شب چاند چڑھا اپنی پابن میں ایک نور کا اعلان تھا ہر ایک کرن میں تھا جشن زمین پر تو ہوئی عید آدن میں کیوں نازل ہوا یہ حسن خدا سہن حسن میں نازل ہوا یہ حسن خدا سین حسن میں نازل ہوا یہ حسن خدا سین حسن میں پوری کائنات میں یہ رات آتی ہے کم اس کم میں نے تو اپنے ملکوں میں میں نہیں سمجھتا کوئی شیعہ کوئی سننی ایسا ہو جس نے چودہ پتنہ شابان کی درمین نازل محمد شریف صاحب نہ دیکھیو ہوتا کیا ہے پیٹرول بم سجے ہوئے کوٹھییں سجی ہوئی ہیں ہسپیٹل پر چراغ رہے جاؤ پوچھو یہ کوٹھی کیوں سجائی ہوئی ہے اور یہ کوٹھی تم نے کیوں سجائی ہوئی ہے پتہ نہیں جی اپا کے زمانے سے ایسا ہی ہے حقیل صاحب ایسا ہی ہے نا میری تصدیق فرما رہے ہیں کہ ان سجال صاحب فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے ساری رات پکان پکرے مٹھائیاں بننے ہی ہیں حلوے بننے ہی ہیں صبح تک سیم ہونے ہیں بھئی کیوں مانت رہے ہیں جی دادا مانتا کرتے ہیں نانا پو کے زمانے سے ہے شہر سجا ہوا ہے چراغاں ہوا ہے ہسپیٹل سجے ہوئے پٹرول بم سجے ہوئے کوٹھیوں سجیئے پتہ کوئی نہیں تو اب بھی نہیں سمجھا کہ زمانے کا امام کیا ہے تیرہ نجب آئی میں نے عید ملائی تین شہبان آئی میں نے عید ملائی تونے نہیں ملائی چار شہبان آئی میں نے عید ملائی تونے نہیں ملائی دس شہبان آئی میں نے عید ملائی تونے نہیں ملائی اتھارہ زل حجائی میں نے عید ملائی تونے نہیں ملائی چودہ شہبان کی رات آئی تجھے پتہ بھی نہیں تھا عید بھی منانی پڑ گئی کیوں نازل ہوا یہ حسن خدا سین حسن میں اور یہ حسن زمانے میں آج جب رنگ بھرے گا آج اس کا جو منکر بھی ہوا عید کرے گا جو میرے امام کو حاضر مانتا ہے بولے ہائے دری امام کو حاضر مانتا ہے بولے ہائے دری یہ حسن زمانے میں اسے کہتے ہیں جبر مشیت اسے بولتے ہیں جبر مشیت اسے بولتے ہیں اقتدار حجت یہ حسن زمانے میں عجب رنگ بھرے گا آج اس کا جو منکر بھی ہوا اس کا جو منکر بھی ہوا عید سے بھی کرنی پڑ دے گا عید کرے گا شبرات نہیں ہے یہ شب برات ہے میں نے اکثر لوگوں سے کہا جی کی ہو گیا ہے آج شبرات ہے شبرات کیا ہوتی شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں رات ہندی میں رات کو کہتے ہیں شبرات ہے ہندی رات ہی رات ہے اس میں عید کا لکھوں ایک سی بات ہے شب برات ہے بیزاری کی رات ہے علی کے دشمن سے دوری کی رات ہے زہرہ کے منکر پر تمرے کی رات ہے شبرات نہیں ہے شب برات بیزاری کی رات پناہوں سے دوری کی رات